بات یہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں آپ نے اگر یہ والی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر آپ نے اس crowd کو ساتھ رکھنا ہے اگر آپ مار پیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس والے crowd کو ساتھ رکھیں آپ عثمان خالد برد دیکھیں اس نے اپنے آپ کو بڑے زبردست طریقے سے position کیا ہے وہ feminist بھی ہے وہ یوتیا بھی ہے یہاں position کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو آپ کو سمجھ نہیں ہے کیا ہوا ہے عثمان خالد برد کے بعد جانے ہیں نا آپ نے دوسری طرف جانے ہیں آپ نے وائف پیٹر بننا ہے آپ نے اپنے آپ نے بھی چیز کامان رکھنا ہے آپ نے بیچ میں میری اور کیسر کی لڑائی ہو جائے تو ہم نے وقاس سے بنا کر رکھنا ہے وہ گوست ہے ایسی جگہوں پر آپ کو خیال رکھنا چاہیے اب اس نے یہ غلطی کر دیا فروز خان فروز خان your communication strategy you need to work on that and you need to listen to what Ali is saying اچھا اس میں Ali ہوا یہ ہے نا کہ اس نے بھائی نے notices ڈالے اور وہ مکھا سے سکرین چھوٹ ڈال دی ہے اور سب کو ڈال دی ہے اب اس پہ ان کی لوگوں کی personal information تھی موبائل numbers منال خان نے وہ لکھا ہوا ہے am I pronouncing her name right is it منال 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 خان تم کھاتے کیا منال شو میں یوں 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 کرتے رکھتے ہو تم بڑا گھلا کیا لاہور کی گرد کھاتا ہے میں بڑا سریلا بندا ہوں جو زیادہ سریلا ہوتے ہیں ان کے گلہ اکسر پکڑے لوگ کھانے کی فرمایش بہت کرتے ہیں oh my god منال خان نے یہ پوسٹ کیا لی انہوں نے کہا بھائیہ آپ نے میرے فون نمبر وہ لیک کر دیا اور that's you know breach of my privacy اور اس سے میری فیملی جو ہے they are at risk because obviously اب فروض خان کے جو بھی فینز ہوں گے وہ شاید اس نمبر پہ کال کر رہے ہیں ان کو دمکیاں دے رہوں گے وغیر وغیر یہ تو عام سے چیز ہے ہمیں بھی آ جاتی ہیں بیمز میں بیسے بھی وہ اس طرح کے abusers جو ہوتے ہیں ان کے فالوورز بھی وہی ہوتے ہیں نہیں لوگ ان کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم سب پر آگئی ہے تو اب لوگوں نے ریاکٹ کیا اس پر you know انہوں نے کہا as you saying if rose goes down تو we go down نا وہ والا جو تم باہ کر رہے تو وہ پھر لوگوں کو ریاکٹ کرتے ہیں کہ بھائیا but obviously دوسری سائٹ بھی ہے جو تھوڑے سے مطلب sane voices ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملات ہوں تو اس پر ایک یوزر ہے I don't know what's the name S4DI I don't know what does it mean وہ نے لکھا فیروز میں guts نہیں ہے تبھی لوئر کے through notice بھیج دیا ہے یہ S4DI نہیں لوئر کے through notice بھیج تو کس کے through بھیجے مطلب کیا direct فیصلہ بھیجیں آپ نکھے کہ direct order لکھوا serve serve the decision آپ پھارے گئے کیا بات کمال ہو گئی ہے ہماری عوام بھی عجیب سی ہے اس دن میں ایک online platform مطلب اس کے مخالف بھی ہیں مطلب ہماری سائیڈ والے بھی وہ بھی اکل سے پیدا لئی ہیں کہہ رہے کہ نہیں لائر کے ذریعے بھیج لے کیونکہ در پوک ہو خدا آگے آنا چاہیے جج صاحب میں آپ سے زیادہ قانون جانتا ہوں محمد علی ورہا سین ہونا چاہیے تاریخ پر تاریخ بھٹی فروز خانی کہتا ہوتا ہے absolutely brilliant یار کمال کر دی لیکن مسئلہ یہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ محمد علی کی دائلوگ ڈیلیوری تھی جج سامنے جا کرے گا یار بیوی کو مارتا ہوتا ہے ہماری اپنی سٹار ہے عفت عمر ان کے ساتھ گاڑی میں چیخ رہ ہوتی ہے اور اس کی مادر ہوتی ہے عفت عمر نے کہ اب اس بندے کے سامنے میری کرنے میری بس ہوگئی اچھا فرحانی ان فوریور ہیں انہوں نے لکھا فرحانی فوریور فرحان سعید بٹ کو نوٹس گیا ہوا ہے تو وہ بھی میں جب آپ کی لسٹ آپ بتا رہے تھی نا تو میں اسی وقت سمجھ تھا میں کہ فیروز خان نے خلق جگہ ہاتھ ڈالی لیکن میں فرحان اس کے بار آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا بوائے فیروز خان ابھی آپ نے یہ نہیں کہ ہمارا بوائے فرحان سعید اس کو کہے فرحان دیکھو یہ لہور میں اگر آپ رہتے ہو نا اور اگر آپ جگت مارنے کا شوک ہے تو اس کا سب سے پہلا حصول یہ کہ جس کو جگت مارنی ہے اس کو دوست بناو کیونکہ غیر کو جگت نہیں ماری جا سکتی وہ لڑائی ہو جائے پہلے دوست بناتے ہیں پھر جگت مارتے ہیں تو ابھی دیکھو میں کرتا کیوں مہندی گپتہ نے بڑا مزیدار کمنٹ کیا ہے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اب کیسے نہیں لگتے بکرز یو نا ہی سیٹ کہ اپنے بچوں کے خرچے نہیں اٹھا سکتا اور اس نے یہ کہا بھائی اب پیسے کان سے کیس کر رہے ہو اس کے پیسے بھائی اس کے بھیک وکیل ہونا تو اس نے بھی بیج دیا ہونا اس کے صرف پرنٹ کے پیسے لگی ہونا یہ ولی تیب رحمان رائی نے ایک میم پوسٹ کی ہے تو nice this one this one well played تیب you've taken the cake you took on the lollipop so anyway you know people have reacted to that پر پل کلو جو تیرا گریپ سلیور میں وہ ریڈ گریپ نہیں وہ کون سا گریپ ڈالنے سرخی ڈالنے ہوتی موسیقی